بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے نسلی دوست کتنا بھی نراز ہو مگر دشمنوں کی صاف میں کھڑا نہیں ہوتا سلا کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ ورنہ سلا نہیں جنگ ہوگی اکل گھر بیٹھ کر بدام کھانے سے نہیں آتی یہ باہر جا کر ٹھوکریں کھانے سے آتی ہے ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر آپ ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں گناہ کی کسرت سے ڈرو یہ احساس کو ختم کر دیتی ہے خوبصورت لوگ ہمیشہ آلہ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے لیکن آلہ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں کچھ سمجھنے کی کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں نماز عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے ہر کوئی کیوں نہیں ہوتا اندر سے باہر جیسا گناہگار کی آجزی پیارے گناہگار کی آجزی اب عبادت گزار کے گرور سے بہتر ہے جو تم سب سے کہتے ہو وہ صرف اللہ سے کہہ کر دیکھو مانگ اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں ایک رب راضی رہے دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں برا عدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھتا کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا گمان کرتا ہے وقفے سے ملا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے جب کوئی شخص خود اپنی طریف کرے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے ملازم سے اپنا راز کہنا اسے ملازم سے مالک بننا لینا ہے ترین مال وہ ہے جس کے ذریعے عزت کی حفاظت کی جائے رزق کے حصول اور ضروریات کی تکمیل میں صبح کا وقت منتخب کرو کیونکہ صبح کے وقت میں برکت اور کامیابی ہے زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا کمزور مردوں میں حمد مت ہارو کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تا کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے اور جب تم بہتر کی دعا کرتے ہو تو تمہارا رب بہترین سے نوازتا ہے عبرت کے لئے قبرستان سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے حالات بدل لیتے ہیں نکام لوگ حالات کے ڈر سے فیصلے بدل لیتے ہیں وہ انسان کامیاب ہے جو خوشی اور غم کو ظاہر نہ کرے دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے جب لوگ راستے لگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں بات نہ کرنے سے رشتے نہیں ٹوٹتے رشتے تو تب ٹوٹتے ہیں جب دل کو ایک دوسرے کے بنا سبر آ جائے کسی سے اتنا بھی نراز نہ ہوں کہ دوسرا آپ کو مناتے مناتے تھک ہی جائے لوگوں کو اس بات سے گرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں یعنی فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے گرور میں رہوگے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤگے